تو جس گھر میں وہ جائیں گے وہاں پہ ان کی وہ بیوی نہیں ہوں گی جو تب فوت ہو گئی تھی جب نواز شریف صاحب ایک جھوٹے مقدمے میں جھوٹی سزا میں جیل میں تھے ان کی وہ ماں وہاں پہ نہیں ہوں گی جو اس جلا وطنی میں وفات پا گئی مگر نواز شریف صاحب اگر آج واپس آ رہے ہیں تو اس ملک کے لئے واپس آ رہے ہیں پشلے تین دہائیوں میں ساری مشکلات کے باوجود نواز شریف نے اس ملک میں امن کا پیغام دیا اس ملک میں ترقی لائے اس ملک میں خوشحالی لائے نواز شریف اور اب پھر سے اسی مقصد کے لئے وہ ملک میں واپس آ رہا ہے اور اسی کے لئے ہم انشاءاللہ اپنی تیاریاں کر رہے ہیں انشاءاللہ کرتے رہیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ نواز شریف صاحب کے آنے سے یہ جو معاملات ہیں یہ جو مشکلات ہیں یہ سنبھل جائیں گی انشاءاللہ ہمیں یقین ہیں کہ نواز شریف صاحب چوتھی دفعہ اس ملک کے وزیر آزم بنیں گے کیونکہ یہی ملک کی ضرورت ہے یہ نواز شریف کی ضرورت نہیں ہے نواز شریف تین دفعہ وزیر آزم بن چکا ہے نواز شریف ان عودوں سے اوپر ہے مگر اس وقت اس ملک کی ضرورت کہ نواز شریف صاحب وزیر آزم بنیں اور اس ملک کو اس سمت پر واپس لے کے آئیں جہاں پہ وہ دوزرہ سترہ میں چھوڑ کر گئے تھے تاکہ جو ہمارے نوجوان ہیں تاکہ جو ہمارے ملک میں غریب عوام ہیں تاکہ جو ہمارا عام شہری ہے جن مشکلات سے آج دو چار ہے اس مشکلات سے نواز شریف صاحب ان کو نکالیں گے آج یہ آپ جانتے ہیں کہ جو شخص بچے کی سکول کی فیز بھرنے جاتا ہے تو اس کے پاس گاڑی میں پیٹرول ڈالنے کے پیسے نہیں رہتے جو شخص گاڑی میں پیٹرول ڈالتا ہے تو اس کے پاس گھر میں بجلی کا بل ادا کرنے کے پیسے نہیں رہتے جو شخص گھر میں بجلی کا بل ادا کرتا ہے اس شخص کے پاس دوائیاں لینے کے پیسے نہیں رہتے دوہزار سترہ میں نواز شریف نے اس ملک میں یہ انتظام کیا تھا کہ جو بھی عام شہری ہو وہ بجلی کا بل بھی ادا کرتا تھا دوائیاں بھی خریدتا تھا پیٹرول بھی اپنی گاڑی میں جتنا چاہتا تھا سکول کی فیس بھی ادا کرتا تھا اور اس کے بعد بھی اس کے پاس اتنی رقم بچ جاتی تھی کہ کسی مشکل وقت کے لیے اس کے پاس وہ آسرہ ہو یا وہ اپنے بچوں کو کسی پارک میں لے جا کے یا کوئی اس کو تفریح کروا سکے تو انشاءاللہ جس سمت پر نواز شریف صاحب اس ملک کو لے کر گئے تھے یہ ہمارا یقین ہے کیونکہ نواز شریف صاحب نے کر کے دکھایا ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ کر کے دکھایا ہے اور پھر سے کر کے دکھائی گی نواز شریف صاحب نے اس سے زیادہ مشکل حالات میں اس ملک کو سیدھی راہ پر بھی لے کر گئے سب کو سات اکٹھے لے کر اور اس ملک میں ترقی اور خوشحالی لائے 99 میں بھی نواز شریف صاحب نے مشکل وقت میں مشکل فیصلہ کر کے اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا نوے کی دہائی کے آغاز میں جب پہلے دفعہ وزیراعظم بنے تو انہیں وہ مشکل معاشی فیصلے اٹھائے جس کی وجہ سے ہماری معیشت کھلی اور پرائیوٹ سیکٹر نے فلارش کیا اور اس ملک میں مہنگائی کی شرا کم رکھی آٹھے چینی بجلی کی قیمتیں انہیں کم رکھی انہیں ہر اس بات کا انتظام کیا جو ہمارے عام شہری کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ 21 اکتوبر کو آپ دیکھیں گے کہ پورا پاکستان مینارے پاکستان پر نواز شریف کا فقید المثال استقبال کرے گا جیلم بھی اس میں بھرپور شرکت کرے گا گجرانوالہ بھی اس میں بھرپور شرکت کرے گا لاہور بھی اس میں بھرپور شرکت کرے گا اسلام آباد بھی اس میں بھرپور شرکت کرے گا کراچی کوئٹہ پشاور بھی اس میں بھرپور شرکت کرے گا آزاد کشمیر گلگل پلتستان بھی اس میں بھرپور شرکت کریں گے اور یہ میں آپ سے ویسے نہیں کر رہا یہ ہمیں نظر آ رہا ہے ہماری جماعت کو کونے کونے میں ہمیں یہ جوش یہ جذبہ اور یہ تیاریاں نظر آ رہی ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایک پر جوش استقبال بھی ہوگا اور نواز شریف صاحب انشاءاللہ آ کے اس ملک کے چوتی دفعہ منتخب وزیدعظم بن کے انشاءاللہ اس ملک میں بہتری لائیں گے خوشحالی لائیں گے امن لائیں گے روزگار لائیں گے اور مہنگائے کا خاتمہ کریں گے جی بہت شکریہ ناظرین مسلم لگ نون کے راہنما بلال ازر کیانی پریس کانفرنس